سابقہ دور حکومت میں شروع کیے گئے منصوبے چشتیاں کی عوام کے لیے ووالے جان بن گئے کئے منصوبوں کو صرف تختی لگا کر چھوڑ دیا گیا غفلت اور پنٹ کی خرد بورت کے باہر سڑکوں کی تعمیر بھی نامکمل ریت اور دھول مچی سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا گرد و غبار سے سانس کی بیماریوں میں بھی اضافہ حادثات کا خدشہ بڑھ گیا سابقہ دور حکومت میں شروع کیے گئے منصوبے چشتیاں کی عوام کے لیے ووالے جان بن چکے ہیں انتظامے کی غفلت اور پنٹ کی خرد بورت کے باہر سڑکوں کی تعمیر بھی مکمل نہیں ہو سکی ہے ادھول منصوبے سے اڑنے والی ریت اور دھول مچی سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے گرد و غبار سے سانس کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے جبکہ حادثات کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے شاہد قریشی کی ریپورٹ دیکھئے سابقہ دور حکومت میں شروع کیے گئے منصوبے چشتیاں کی عوام کے لیے ووالے جان بن گئے ہیں سابقہ دور حکومتوں نے چشتیاں کے ساتھ سوتیلی مہاجیسہ سلوک کیا متددس سیاسی پارٹیاں سیاستدانوں نے لوگوں سے ووٹاک کی ہمدردی لینے کے لیے بہت سے منصوبے شروع تو کیے لیکن ان منصوبوں میں سے کچھ منصوبے وفا ہو سکے لیکن اکثر منصوبے آج بھی ایسے ہیں جن کو سیرے سے شروع تو کیا گیا لیکن ٹھیکے داران یا تو فنز کی عدم دستیابی کرونا روتے رہے یا ان کی رقم سیرے سے ہی خرد برد کر لی گئی یہ منصوبے چشتیاں کی عوام کے لیے ووالے جان بن چکے ہیں ان منصوبوں کے ادھورے پن کی وجہ سے لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان نامکمل منصوبوں کی وجہ سے دھول مٹی رگرد و غبار سے ہمیں سانس ناک اور گلے کی بیماریاں لاکھ ہو رہی ہیں اور ہمارے کاروبار بھی تھپ ہو کر رہ گئے ہیں منصوبے صاحب کا حکومت کی کارکردگی کا موچ اڑا رہے ہیں چشتیاں کی عوامی و سماجی حلقوں نے عالی حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان نامکمل منصوبوں کو نوٹس لے کر ان کو جلد جلد مکمل کر کے چشتیاں کی عوام کو ریلیس دیے جائے کیمرامین ارشد کمبو کے ساتھ شاہد قریشی جی نیوز چشتیاں